بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی مرگی کا گوشت کھانے سے پیٹ کا گرد ختم ہو جاتا ہے اور قوت ہے حافظہ بھی بڑھتی ہے اگر ہاتھوں پر ستون کا دیل لگایا جائے تو اس سے ہاتھ نرم ملہم ہو جاتے ہیں بیس بائیس دن لگاتار مولی کے نرم پتے جتنے آپ کھا سکتے ہیں کھائیں نیرے سے گھڑتے اور بسانے کی پتری بشاک کے ذریعے خارش ہوتی رہتی ہے سارمی پیاس کا راز تیل کی طرح لگانے سے سارمی مچون چون کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے کچھی پیاس کھانے سے مواری ساپ آتی ہے اور درد نہیں ہوتا اگر سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک کے کترہ ٹکائیں اس سے کان کا درد ختم اور کان کے کیڑے مر جائیں گے جسم کے جلے ہوئے حیثے پر اگر آنڈے کی زردی لگا دی جائے تو اس سے سوجش ختم ہو جائے گی اور اگلے ہوئے نہیں پڑھیں گی جس عورت کے پستان موٹے ہوں گے وہ تین منٹ میں فارغ ہوتی ہے جس عورت کے پستان چھوٹی ہوں گے وہ سات منٹ میں فارغ ہوتی ہے جس عورت کے پستان آگے بھوبرے ہوئے ہوں گے وہ پندہ منٹ میں فارغ ہوتی ہے جس عورت کے پستان لٹکے ہوئے ہوں وہ پانچ منٹ میں فارغ رہتی ہے تربوز کے کچھے بیچ کا سون پانی میں ملاکہ رات کو ہونڈوں پر لیو کرنے سے پھٹے ہوئے ہون ٹھیک ہو جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے اگر سر میں زتون کی تیل کی مالش کی جائے تو سر کی خوشیہ نیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی رات کو اگر سونے سے پہلے انڈے کی زردی چہرے پر لگائے جائے تو چہرہ دور کی طرح سے فائد ہو جائے نہانے سے پہلے چہرے پر شہر لگایا جائے تو چہرے سے داگ دبے اور جڑنے ختم ہو جاتی ہیں جس عورت کا حمل گر جاتا ہے وہ اگار سے لے کر آخری دن تک ہر سوگو شام کی ستانی خوشکتنیا اور کالیہ جیدے دو چھٹیں تھنڈے پانے کے ساتھ نگلے اس سے تندرست بچے کی بلادت ہوگی اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں راب دوستو چکزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائیں شکری کریں شکری کریں